ہلو فرنڈز میں ہوں مہز ماتو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھوگول فور یو آج کی اس لیکچر ویڈیو میں ہم لوگ اچھا بارہ بشے بھوگول مانو بھوگول کے مل سدھانت کے انترگت اکائی تین اردیہ ساتھ تردیک کریاؤں میں چکت ساب پریٹن کے بارے میں جانیں گے تردیک کریاؤں سے سمبندی دیا چھٹھا لیکچر ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم لوگ تردیک کریاؤں کے انترگت تردیک کریاؤں کیا ہے تردیک کریاؤں کے پرکار کون کون سے ہے بانی جی اور بیپار کیا ہے پریوہن کیا ہے سنچار یوم دور سنچار کیا ہے تثہ پریعتن کے بسے میں جان چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن تتہا نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے اسے کلک کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کے اس سیسن میں ہم لوگ تردیک کریاؤں کے انترگت ایک بہت ہی مہتپورنو ٹاپک کے بسے میں چرچہ کریں گے جس کا نام ہے چکتسہ پریعتن چکتسہ پریعتن پریعتن کا ہی ایک نوینطم سورپ ہے یا نوینطم سیوہ سیکٹر ہے جس میں چکتسہ کے ساتھ ساتھ پریعتن کو سمبندیت کر دیا جاتا ہے تو اس کے بسے میں ہم لوگ آج چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ چکتسہ پریعتن کیا ہوتا ہے تو چلی سیسن کا شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں چکتسہ پریعتن کے بارے میں چکتسہ پریعتن کیا ہے اور بھارت میں اس کی سمبھاؤنائیں کیا ہے بھارت کے پریپیچ میں ہم لوگ چکتسہ پریعتن کے بسے میں ادھیان کریں گے چکتسہ پریعتن جب چکتسہ اپچار کے ساتھ انتر راستی پریٹن کی سویدھائیں بھی پردان کی جاتی ہے تو اسے چکتسا پریٹن کہا جاتا ہے چکتسا پریٹن کسی کہا جاتا ہے جب چکتسا سویدھا کے ساتھ ساتھ پریٹن کی سویدھائیں بھی اپلکت کراتی جاتی ہے یا پریٹن کی سویدھائیں بھی بکشت کی جاتی ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں چکتسا پریٹن چکتسا پریٹن ایک نوینطم پرویٹی ہے یا نمینتم کنسیپٹ ہے جس میں بھارت، تھائیلینڈ، سنگاپور، ملیشیا، آدھی جیسے بکاشیل دیشوں کو چکتسا پریٹن میں بہت لاپ پرابط ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو چکتسا پریٹن یا ادیوگ ہے چکتسا پریٹن ادیوگ اس میں اتھیکامس بکاشیل دیشوں کو اتھیک لاپ پرابط ہو رہا ہے یا چکتسا سمندی سویدھاؤں کے گونوطہ میں صدھار کرنے عطفہ ویسیسٹ سوائیں پر کیندریت ہوتا ہے سواؤں پر کیندریت ہوتا ہے جس میں 22 روگیوں کے لیے اتیتھیک لاپ دائیک ہوتا ہے باہر سے جو آنے والے روگیوں ہوتے ہیں ان روگیوں کے لیے یا کافی لاپ دائیک ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جن دیشوں میں یا چکتسا پریٹن بکشت کیا جا رہا ہے ان دیشوں کے لیے بھی یا کافی لاپ دائیک ہوتا ہے بھارت پیچر لینڈ آسٹریلیا کے اسپطالوں میں ویکیرن بیمبو کا دھیم سے لے کر چنبکی انونات بیمبو کے چنان اور پراسربی پریچھنوں تک کی وشیسٹ چکتسا سویدھاؤں کو اپلکت کر آ رہا ہے جس سے یہ دیش 22 روتن روگیوں باہر سے آنے والے روگیوں کے لیے آکرسن کا کندر بنے ہوئے ہیں ان دیشوں میں بکشت دیشوں کی تلنا میں چکتسا سویدھاؤں کا سرشتہ ہونا ساتھی ساتھ چکتسا کا اچھ اشتریہ ہونا پریٹن اشترلوں کا بکشت ہونے آدھی کے کارن ہی سنیوکت راج امریکہ جیسے بکشت دیشوں میں پرتی ورس ہزاروں کی شنگشہ میں روگی چکتسا کے لیے آتے ہیں سوستہ علاج کے ساتھ ساتھ کسی دیش میں کسی بیسے چکتسا کا اپچار کا اپلکت نہ ہونا یا عوید ہونا بھی چکتسا پریٹن کا کارن ہوتا ہے چکتسا پریٹن کو اور کیسے بڑھا ہوا ملتا ہے اگر کسی دیش میں کچھ روگیوں کے لیے چکتسا سویدھائیں نہیں ہیں تو وہاں چکتسا پریٹن کے لیے دوسرے دیش میں جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر کسی دیش میں ہمک چکتسا کے لیے وہاں پر پرتی بند ہے یا عوید پسید کر دیا گیا ہے تو اس کو علاج کرانے کے لیے دوسرے دیشوں میں چکتسا پریٹن کے روپ میں پرواش کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں بھارت میں اس کی سمبھاونایاں کیا ہیں یا بھارت میں چکتسا پریٹن کی اسٹھیتی کیا ہے اور بھارت یا کس طرح سے بشو پریپٹر پر اُبھر کر سامنے آ رہا ہے اس کے بھی سے ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں بھارت میں سمودر پار روگیوں کے لیے سواستہ سویدھائیں چکتسا پریٹن کے لیے بھارت پیسو میں ایک بہترین دیش بند کر سامنے آیا ہے چکتسا پریٹن میں بھارت پیسو کا ایک بہترین دیش بند کر اُبھرا ہے یہاں سواستہ لاب کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے خوبصورت جگہ کا بھی بھرمن کیا جا سکتا ہے بھارت میں چکتسا سویدھاؤں کے بھکاس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دنیا کے سب سے بہترین پریٹن کر ستھل بھی ستھ ہیں جس کے کارن باہر سے لوگ یہاں پر علاج کے ساتھ ساتھ پریٹن کرنے کے لیے آتے ہیں ورس 2005 میں سنیوکت راج امریکہ سے اپچار کرانے کے لیے 55,000 روگی بھارت آئے ایک سال میں 2005 کا یہاں اکڑا ہے جس میں 55,000 روگی بھارت میں آئے تھے علاج کرانے کے ساتھ ساتھ گھومنے کے لیے وہیں 2017 کا اکڑا دیکھیں تو 2017 میں 4,95,000 چکتسا پریٹن بھارت آئے تھے کہاں 55,000 سے بڑھ کر 4,95,000 پریٹن بھارت میں علاج کرنے کے لیے آئے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ چکتسا پریٹن اس گتی سے بڑھ رہا ہے یا گروہ کر رہا ہے ایک انمان کے انسار 2020 کے مرد تک چکتسا پریٹن سے بھارت کو 5 سے 6,000,000 امریکی ڈالر پرابت ہویا ہے اس کا تاتھ پر یہ یا ہوا کہ یہاں بیدیسی مدرہ آئے کے لیے اتنا مہتپورن مدیوک ثابت ہو رہا ہے اسٹریلیا، کناڑا، چین، روس، بریٹین، سنیوکت راج امریکہ آدھی دیشوں کے روگی علاج کرانے کے لیے بھارت آتے ہیں اچھی چکتسا سویدھاؤں کے کارن چننے کو بھارت کا چکتسا راجدھانی کہا جاتا ہے یہاں پرشن کافی مہتپورن ہے کہ بھارت کا چکتسا راجدھانی کسے کہا جاتا ہے جہاں پرتی ورس ہزاروں کی شنکھیا میں روگی بیدیسوں سے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں بھارت سرکار چکتسا پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی قدم اٹھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کئی قدم اٹھائے ہیں جس میں چکتسا سواؤں میں صدھار چکتسا پریٹکوں کے لیے یاتا یاد سویدھا اس کے لیے خروری 2019 میں ای پریٹن بیجا جاریک کیا گیا ہے intero двеجش فرقار کا پریشانی نہ ہو اس لیے ای پریٹن بیجا کیا گیا ہے جس میں میڈیکل بیجا ج coordinator جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھiinенная میڈیکل بیجا جڑا ہوا ہے جس میں اتھکتم چھ مہینے تک چکیتسہ پریعتک رہ سکتے ہیں اور اس ویجا کی بیتیتہ آگے بھی بڑھائی جا سکتے ہیں اس طرح سے جو بھارت سرکار ہے چکیتسہ پریعتن کو پڑھاوا دینے کے لیے ترہ ترہ کے کاریے یا سویدھائیں بکسیت کر رہا ہے ساتھی ساتھ بھارت میں اتی بیسیسٹ پرکار کے چکیتسہ دیکھ بھال چکیتسہ اپ کرنوں اور انی سویدھاؤں کی بھارت میں اپ لپتہ کے قارن چکیتسہ پریعتک کافی سنکھیا میں یہاں آ رہے ہیں بھارت میں یہ ساری سویدھائیں چکیتسہ دیکھ بھال چکیتسہ اپ کرنے یا انی سویدھائیں بھارت میں اپ لپتہ کے قارن چکیتسہ پریعتک کافی سنکھیا میں یہاں پر آ رہے ہیں بھارت بیدیسی چکیتسہ پریعتکوں کی گموطہ پورن اور سستے دیکھ بھال پردان کرنے میں دچ ہوتے جا رہا ہے بھارت جو ہے وہ گناتا پون اور سستا علاج کے لیے کافی پرشید ہو رہا ہے دیرے دیرے بکشید ہو رہا ہے جس کے قارن یہاں پر چکتسا پری اٹک آ کرشید ہو رہے ہیں بھارت میں چکتسا سیوہ کی لاغت انی پشمی دیشوں کے تنلا میں لگ بھگ 30% تک کن ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بھارت میں علاج کرانا انیو بکشید دیشوں کے تنلا میں بہت ہی کم ہے 30% تک کم پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ یا تچھین پوروی ایسیا میں سب سے سستا علاج کیا جاتا ہے یہاں پر تچھین پوروی ایسیا میں سب سے زیادہ سب سے کم داموں میں علاج کیا جاتا ہے جو کی چکتسا پری اٹن کو بڑھاوا دے رہا ہے چکتسا پری اٹن کے بکاس میں بھاسا بھی مہتپونڈ بھومی کا لے نبھاتی ہے چکتسا پری اٹن کو بکشید کرنے کے لیے یا بڑھاوا دینے کے لیے بھاسا بھی مہتپونڈ کارک ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ بھارت میں انگریجی بولنے والے ڈاکٹروں مارگ درسکوں چکتسا سٹاپ آدھی کی بڑی سنکھیا ہے اور یا بیدیشیوں کو بھارتی ڈاکٹر کے ساتھ سمپرک بنانے میں سویدھا پردان کرتا ہے بھاسا کس پرکار سے چکتسا پری اٹن کو بڑھاوا دینے میں لا پہنچا رہا ہے بیدیشی جو پری اٹک ہوتے ہیں زیادہ تر انگریجی بھاسا کے ہوتے ہیں اور بھارت میں انگریجی بولنے والے ڈاکٹر یا مارگ درسک چکتسا سٹاپ کی سنکھیا کافی سنکھیا میں ہے جو وہاں کے روگی تتھا یہاں کے ڈاکٹر اور مارگ درسک سے سمپر کر ستاپید کرنے میں ان کو کافی سویدھا ہوتی ہے بھارتی اسپطالوں میں بیبین پرکار کے بس ورس تر یہ علاج کیا جا رہا ہے یہاں پر بیبین پرکار کے علاج اب اپلکت ہو گیا ہے یہاں کارڈیو لوجی کارڈیو تھوراسیس سرجری جوڑ پرتشتھاپن پھردے اوہم پھے پڑا پرتشتھاپن ساندری اپچال دند چکتسا اڈیوں کی سرجری میں دستا پرابت کر لیا ہے جو چکتسا پری اٹکوں وہ اپنی اور آکرسیت کر رہا ہے یہ ساری جو علاج ہیں اس کے علاوے اور انیوں بھی بہترین علاج کیا جا رہا ہے جس کے کارڈ باہری چکتسا پری اٹکوں کو ہمارے دیش آکرسیت کر رہا ہے امید کرتے ہیں دوستوں ترتی کریاؤں سے سمبندید یا نیا کونسپٹ چکتسا پری اٹنسز کا لیکچر ویڈیو آپ لوگوں کو جرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنی دوستوں کے بیچ سیئر کریں اور ہمارے چینل بھوگول فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اور شید دبائیں جس سے آگے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور آپ لوگوں کے مند میں کسی پرکار کا پرشن یا سجھا ہو تو کمنٹ باکس میں جرور کریں اور بھوگول سے سمبندیت انج بندوں کو اگر جاننا ہو تو ہمارے بلوگ www.bhugol.net میں ویژیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت دنیوار ملتے ہیں آگے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت